ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے ایسا نات ہیں ہمارا ایک ایک بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا گیا اکبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور یہ اپنا بھی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا اسے شعور ذات ہی نہیں تھا اسے خود آگہی کا نوری نصیب نہیں ہوا تھا تب ہی تو انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے درختوں کو پتھروں کو حشرات الارض کو چوپائیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا یہ کیچوانی ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے پتھروں کو اس نے معبود سمجھا بہائم کو چوپائیوں کو لٹکتے پھلوں کو برستی بارش کے کتھروں کو معبود سمجھتا رہا بادل کو معبود سمجھتا رہا تنکوں کو حشرات الارض کو بہتے پانیوں کو جلتی آگ کو اور چلتی ہواوں کو اپنا معبود سمجھتا رہا اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا میروی دنیا تجھے ڈھوننے نکلی ہے تو کس کی تلاش میں ہے یہ اشرف المخلوقات ہو کے مقصود کائنات ہو کے اے یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے حشرات الارض کو سامپوں کو بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا یہ تو میرے حضور نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں تیری تحلیز کے نوکر ہیں ان درختوں کو پوچھتا ہے یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے آکسیجن دینے کے لیے تیرے اندھن کے کام آنے کے لیے تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ان جانوروں کو پوچھتا ہے یہ تو تیری سواری کے لیے بار برداری کے لیے تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے یہ چاند سورج ستارے جرامے فلکیا یہ ترے معبود کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو تری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیا گیا نہیں تو دیکھ یہ اگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے اور پتھران کلمیں پڑا جاندائے کترے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف زوارہ گرتے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں کہ یہ پوری کائنہ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بولا رہا ہے اللہ اکبر درخت شاکھوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹھتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتا حضرت ایالہ بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لئے کھڑا ہو گیا دور سہرہ میں ایک درخت تھا وہ ہلنے لگا پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاکھوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹھتا ہوا میرے برابر آکے کھڑا دی ہو جاتا میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی لیکن کوئی تھا نہیں کیسے بات کرو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہی جا کے نصب ہو گیا حضور بیدار ہوئے تو سلام ارز کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی ارز کرو میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا شاکھوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹھتا ہوا یہاں آیا رکا جھومتا رہا پھر واپس چلا گیا حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا میں تو سویا تھا تفصیل سناو کوئی آندھی آئی کوئی جھکڑ آیا کوئی توفان آیا کیسے اکھڑا حضور مسکرہ دیئے اور فرمایا یہ درخت ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا تواف کرتی دکھائی دیتی ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گر تواف کر رہے ہیں اب اس کی آنکھ کھلی اب شعور سنبلا اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں اپنی حیثیت سے اب آگا ہوا اللہ اکبر بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا خود سے ملاقاتی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے تو رازِ کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خدی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خدی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقہِ شام و سہر سے جابدہ ہو جا مسافے زندگی میں سیرتِ فولات پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا گزر جا بن کے سہلِ تند روکو ہو بیابا سے گلسنا راہ میں آئے تو جوِ نغمہ کا ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا گوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نوا گوئی اسے اب پتہ چلا اپنی ذات کی شناختی اب ہوئی اللہ اکبر کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھا آ کر پوچھا اے چاکے گرے باں میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تُو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مسجی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آخری پیغام تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے خودی کا شعور تب ملا جب حضور آئے من سے آگے ہی تب ہوئی جب حضور آئے تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے خدا شناسی تو بڑی منزل ہے انسان خود شناس بھی نہ ہوتا اپنے ذات سے بھی آگا نہ ہوتا انسان انسان ہو کے انسانوں کے گلے چیز رہا تھا سکا باپ اپنی بیٹی زندہ ترگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچھو مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھی باپ کی توکیر کوئی نہیں تھی اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو جب بیٹیوں کو زندہ ترگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد ہے اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ ترگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا آج تو ہر شخص اپنے بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے نور نظر سمجھتا ہے بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے پردیس کاٹ دیتا ہے جواں بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے میں بہن کے ہاتھ پلے کروں تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بڑے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تمہیں بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جکر کر دیتا ہے اللہ اکبر کیسی تبدیلی آئے ایک موقع آیا فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو اگلیاں قریب ہیں تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ اعزاز پاتا تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا معاشرے کو ایک آہنگ دیا خدا شناسی بھی دی خود شناسی بھی دی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی دیا انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا اجرام فل کی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرموں میں جھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کرتا ہے جہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں ایک یاد آتی ہے تو حسی نہیں رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسوں نہیں تھمتا کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں کہا وہ بات جو یاد آئے تو حسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزند تھا میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بط بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجل تھا میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا سکتو گوند کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خوشک بھی کر لیا کہ مزید حلکہ پھلتا ہے اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھی پوجا پاٹ بھی چلتی رہی خیر جو میرا انتازہ سفر تھا تو شای سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا لیکن سفر کوئی دو چار دن اوپر چلا گیا تو شای سفر ختم ہو گیا ایک آر دن تو میں نے بھوک کاٹی لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارہ نہ ہوا تو میں نے پھیلے سے اپنے اس معبود کوئی نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا پھر اس میں پانی ڈالا پھر اس کو گونہ پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں مجھے جہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بھت کی بے بسی پہ ہسی آتی ہے کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پوجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا اب مجھے دانتوں تلے چوا کے تاریخ میدے میں پھینکے گا پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہسی نہیں رکھتی اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں تھم دے اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا کئی سالوں کے بعد واپس بلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیم رہی تھی میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کہ زندہ درگور نہ کر دے اس کے توتلے لہجے میں میرے لئے محبت ڈال لی تھی اور وہ مجھے یا آبادہ ہو کہہ کے مقاتبہ کرتی ہے اور میری ٹاموں سے چمٹ جاتی ہے میں صفات تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو تو نے سامپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی اس کو باتیں سکھائی ہیں اور موقع کی تاک میرا لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لئے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے تو اس کے لئے اس کے باپ کے لئے بے پناہ محبت نے ڈال دی تھی کہتے ہیں ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور سہرہ میں لے گئے میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھوڑا لیا اور گڑا کھوڑنے لگا کڑتی دھوکتی میرے بدن پر پسینہ نمودار ہوتا تھا وہ آگے بھڑتی اور اپنے ڈوبٹے سے میرے ماتے کا پسینہ بھوچتا لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوتا خیر جب میں نے گڑا کھوڑ لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشکت کس کی شروع ہونے میں باہر نکلا اور اس کو زور سے اس گڑے میں دھکا دے کہ اوپر سے مٹی انڈھیلنے رہا وہ ننے ننے ہاتھ جوڑتی رہی چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی عرب کے ریکزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھی یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے کس کے منتظر تھے زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا وہ جس کے نام پر دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر برشا سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحیہ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہِ یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانم آنگلِ خندانچے ہر چمنِ عارض ہوئے اُو دارت ہر کوئی منتظر ہے کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے رَبَّنَا وَبْعَسْفِيْهِمْ رَسُولَةَ مالک آنکھیں بھوڑی ہو گئیں اب اس رسول کو بھیج بھی دے حضرت عیسیٰ تو بولے مُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَادِ اسْمُهُ اَحْمَد چلو نام بھی بتائے جارہا ان کا نام احمد ہوگا زمانہ منتظر تھا پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرشِ الٰہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے ناگہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ عزل نے صبح پہ اگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے ایک بہار پھیلی نا ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں ربی الاول آغازِ بہار کہا محبوب کہ تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں جب گلیاں چٹھخنے لگے گی گھنچے مہدنے لگے گی جب کائنات بہار بن جائے گی جانِ بہار بن کے تشریف لے آنا تو ان کی جلوہ گری ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسانی سی لیے اس کو جتلایا اور کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِيهِمْ رَسُولَا تو یہ احسانِ عظیم ہمارے اوپر ہوا اتنی بڑی نعمت وہ نعمتِ عزمہ جس کے لیے نبی منتظر رہے نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں اور ہم نے کوئی عرضو تو نہیں کی تھی وہ تو منتِ مانتے رہے بہیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا نستورہ کہاں بیٹھا تھا کہاں کہاں منتظر ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے زمانے منتظر رہے صدیاں منتظر رہیں لوگ راہوں میں بیٹھے رہے ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا آنکھ کھلی ہمارے والد صاحب موزن کو مسجد سے بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارکو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تو یہ ہماری خوشبختی ہماری فیروزبختی کہ ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لئے زمانیں تڑپتے رہے ترزتے رہے منتظر رہے آنکھیں بچھی رہیں تمنائیں بیتاب رہیں آرزویں مچلتی رہیں لیکن وہ جان بہار بن کے تشریف لے آئے اب جب حضور تشریف لائے ہیں پھر صحابہ نے تو حد کر دینا اپنا سب کچھ ان کے نام پر لٹھا دی کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما تبہ تابعین نے وہ جھنڈا تھاما اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑا آگے دلدل آگئی زمین ختم ہو گئی تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوانتے تیری زمین ہی ختم ہو گئے اس پہ اقبال نے کہا تھا دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے سہراؤں میں دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو وہ ہمارے اصلاف تھے آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کڑکدار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا لوگوں کو بلائیں دعوت دیں کھانے کھلائیں بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پون تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رکھے جائیں ہمارے استار فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو یہ میری اور آپ کی فیروز بقتی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کریں جینے تو حضور کے لئے مریں تو حضور کے لئے اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچاور کرتے ہیں ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک گے کہ کونے تک پہنچانے کا عظم کریں اور وہ کیسے ممکن ہوں گا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دعوتی انداز ہوتا ہے لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ میرا عمل میرا کردار میرا لہجہ میرے اقلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں اس لئے مجھے اپنے رویہ کو اپنے طرز زندگی کو اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا محمد دی زیارت محمد دی رنگ ویچا اے ٹھک بازیاں جانے پیارا محمد اقوال نے گا تھا چوبہ نام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوئد کہ اے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا مانند دیر تانہ داری از محمد رنگ و بو برزبان خود میالہ نام ہو تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ کلم توڑ دیا ہے اللہ اکبر یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری ترہ دیکھئے شیر کا حسن دیکھئے اٹھان دیکھئے یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکوالی اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں